جی کھڑ گیا پھر دو پیسے ہیں ہاں جی دو تن تقریباً ڈیڑھ ایک دفر پیسے ہیں چراوے بچ اسلام علیکم جی تو کیا حال ہے سب خیریت سے ہیں اللہ کے فضل سے آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں میں اپنے گاؤں کے ایریے سے باہر نکل آئے ہوں میرے گرد و اطراف یہ فصلے ہیں تو صرف آئیں جی ان لام حدود فاصلوں کو تیہ کرتے ہیں اور آج کے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیز دکھاتے ہیں جی دیکھیں یہ سٹوں کے اوپر کس طرح شبنم گری ہوئی ہے اور اوور آل فصل پر کتنی ہیوی دھوند چھائی ہوئی ہے اور پانی کے قطرے موجود ہیں اوور آل کتنی زیادہ یہاں پر سردی کے آثار نظر آ رہے ہیں یہ سبزی لگی ہوئی ہے جی یہاں پر گوبی کے پھول ہیں یہ در آپ دیکھیں پتوں کے اندر چھوپے ہوئے اور یہاں سے گوبی تیار ہو کر شہروں میں سپلائی کی جاتی ہے کچھ پھول چھوٹے ہیں کچھ پکر تیار ہو چکے یہ پورا ایریا جو ہے وہ آگے گنے کے لگی ہوئی ہے فصل یہ پورا گوبی کاشت کی گئی ہے یہاں پر یہاں پر گنہ کٹائی کے مراحل میں داخلہ کئی گنہ کافی زیادہ کٹ چکا اور کچھ تھوڑا بہت موجود ہے یہ بھی آنے والے کچھ دنوں میں کٹ کر فیوگر میز کو فیکٹریوں میں منڈیوں میں سیل کر دیا جائے گا یہاں پر یہ سارا گنہ موجود تھا جو کہ پچھلے چند دنوں سے یہاں پر لوگوں نے کٹائی کر کے وہ مجھے دور لوگ کٹتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں لیکن وہ اس کیمرے کی ویزن میں چونکے کلیر نہیں ہوں گے اس لئے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ ایک کوا یہاں پر مجھے صرف نون ملا باقی یہاں پر کچھ بھی نظر آنا مشکل ہو رہا ہے کہ کوئی جاندار نظر آئے یا میں ہوں یا جی آپ دیکھنے والے ہیں اور یا پھر یہ فصلے ہیں یہ تو وہ ہو گیا جی یہ ہم ہیں یہ ہماری گاڑی ہے اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم یہاں پر واک کر رہے ہیں ہم نے کچھ ٹارگٹ سٹ کیا ہوا یہ ایک طرح حل چلایا جا چکا سمین تیار کی جا رہی ہے اور یہاں پر فصل تیار ہو رہی ہے گندوں کے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کسی جگہ ہے کسی جگہ پر پودا نہیں ہے تو یہ یہاں پر فرٹیلٹی کا ایشو آ جاتا ہے یہاں پر چلیں جے ہم نے ایک سائیڈ اپنی کروس کر لی ہے اب ہم سیکنڈ سائیڈ کی طرف پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر مین نہر ہم اس کے اوپر پہنچ جائیں گے چلیں جے ہم نہر پر آ چکے ہیں جی ہم میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ آپ بھی تو میرے ساتھ ہیں بھائی تو یہ ریزن ہے ہم کہنے کی یہاں پر میں اکیلا تو محسوس نہیں کر رہا جے آپ کو شور آ رہا ہوگا آپ کو شور کے پاس لیے چلتی ہیں کہ یہ پانی کا شور کس لی ہے یہاں پر انہوں نے ایک بند ڈالا ہوا ہے وہ پانی کے پریشر کو انکریز کر رہا تھا کہ پانی زیادہ تیزی سے اور آگے تک موف کر سکے جلدی سے یہ دیکھیں یہ شور ہے اور یہ پانی کے تیز ہونے کی وجہ ہے کہ یہاں پر پانی کو تھوڑا سا نیچے گرا کر پھر آگے پش کیا جا رہا ہے یہ ہمارے علاقے میں جو نہر ہے بہت زرخیز کرتی ہے اس علاقے کی زمینوں یہاں پر مجھے اکثر ایک کوئل نظر آتی ہے چلیں ٹرائے کرتے ہیں کوئل نظر آ رہی ہے وہ اڑ رہی ہوگی وہ چھپ رہی ہے اور وہ چھپی گئی واقعی جب تک وہ کیمرے کی آنکھ میں آنی سی وہ اس نے اپنے آپ کو سیو کر لیا ہے جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں تو اس کا ویڈ کم سے کم کوئل آٹھ دس کیجی تو ہوگا منیمم چھ سات تو مست ہے جی جوٹرال مہنگا ہونے کے سرات دیکھیں جی لوگ جتنا بھی ڈلوالے ای ڈی ای نہیں ہوتا ہم اپنے سفر کے اختتامی مراحل میں پہنچ چکے ہیں جی الحمدللہ تو اب واپسی پہ انشاءاللہ بنائیں گے کپ شپ کریں گے واپسی پہ ہمارے پاس ٹائم کچھ زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ ڈالگٹ ہے جوٹراللہ 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 کچھ زیادہ کچھ زیادہ م posture کافی حد تک ہم کلوز پہنچ چکے ہیں آلموسٹ 1.5 اور 2 کلومیٹرز رمیننگ فاصلہ رہ گیا آج کا ٹارگٹ اچیو ہونے کے قریب ہے دھوپ کافی شدت سے ہے گرمی کے حساس کافی ہو رہا ہے پیاس لگ رہی ہے اور یہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے باڈی کو کچھ فیل ہوگا تو باڈی کچھ لوس کرے گی چلہ جی آکے بڑھتے ہیں فنیشنگ لائن کی طرف بڑھتے ہیں فائنلی جی جہاں سے ہم نے صبح سفر کا آغاز کیا تھا اسے خبر پہنچ چکی ہیں صبح کافی دھونت اور سرتی تھی اب اس کے اپوزٹ ویسے ہی دھوپ اور گرمی ہے الحمدللہ آج کے سفر ہم اپنی ٹریبلنگ جنہیں مکمل کر چکے ہیں یہ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے گاؤں کے گھر نظر آ رہے ہیں گاؤں کا ایریا سٹارٹ ہو گیا موسیقا موسیقی موسیقی